پریس لارڈ حالیلویہ پربو کی ستھی ہو ہمارے عدی پاوتر سوش اکتیمان پربو کی ستھی اور مہیمہ آج کے دن ہو حالیلویہ میرے پریویلوک پرمیشو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار پائیس آقوس سات تارک پربو نے آج ششد کر کے دیا ہے کہ ہم پرمیشو کی ستھی کر سکے آرات نہ کر سکے آج رویوار کو کہ ہم اپنی پربو کی ستھی کر رہے ہیں اس لئے دل سے دھنیواد کرے حالیلویہ دھنیواد پتہ دھنیواد دھنیواد دھنی سمحالہ اس کے لئے ہم دھنیواد کہے دھنیواد پتہ دھنیواد 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 پربو آپ نے ہمیں اچھی نیند دی اس کے لئے دھنیواد آج ششد کیا اس کے لئے دھنیواد پتہ دھنیواد 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 آر اوگے کے ساتھ چنگائی کے ساتھ پربو آج آپ نے صبح ہمیں جگایا ہے یہ بھاگی کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں میرے پریویلوک زرہ پرمیشو کو دھنیواد دے دھنیواد پتہ دھنیواد دھنیواد د پربو آج کی دن بھی آپ ہمیں عدبت طریقے سے ہمیں چلاتے ہیں جے ونت ہمیں چلاتے ہیں اس کے لئے دھنیوات پتہ دھنیوات 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 دھنیویہ یہو اچھا ہے بھلا ہے ان کی دیا ہمیشہ کی ہے یہو اچھا ہے بھلا ہے ان کی دیا ہمیشہ کی ہے یہو اچھا ہے بھلا ہے ان کی دیا ہمیشہ کی ہے پتہ آپ کی کرونا کے ہم لیے ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ کے پیار کے لئے credible کرتے ہیں پراتے دن آپ کے بری پارن کیلئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ہم جو ہے پرابو وہ آپ کے دعا سے ہیں آپ کے پیار سے ہیں آپ کے کارونا ہمارے اوپر پربل ہوئی اس کے لئے ثنیواد آپ کے پیار ہمارے اوپر پربل ہوئی اس کے لئے ثنیواد جسے سنگیتکار بھجن سنگیتہ بانبے کے پہلے کے وشنوں میں کہتے ہیں یہہوا کا تھنیواد کرنا بھلا ہے ہے پنپردان تیرا نام کا بھجن گانا پراترکال کو تیری کرونا اور پردی رات تیری سچائی کا پرچار کرنا دستار والے باچے اور سارنگی پروینہ پر گمبیر سور سے گانا بھلا ہے کیونکہ ہے یہوہ تُو نے مجھ کو اپنے کام سے آنندت کیا ہے اور میں تیرے ہاتھوں کے کام کے کارن جہجے کار کروں گا ہے یہوہ تیرے کام کیا ہی بڑے ہیں تیری کلپنائے بہت گمبیر ہے ہالیلویہ آمین اور پندرہ جن کہتا ہے جس سے یہ پرگٹھو کہ یہوہ سیدہ ہے وہ میری چٹان ہے اور اس میں کٹلتا کچھ بھی نہیں آئیے پرات نہ کریں گے ہمارے سور کے پتا ہم دنے وعد کرتے ہیں سندر سمیں کے لئے آپ نے ہمیں اچھی نیند دی آروں کے سے بل کے ساتھ جگایا آپ نے ہمیں پچھلے دنوں میں آپ نے ہمیں سمحالے رکھا اس کے دنے وعد پربو آج کے دن بھی آپ ہمیں سمحالتے ہیں سرکشت رکھتے ہیں اس کے دنے وعد آج یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو یہ شمسی کے نام سے آششت کرتے ہیں پربو ایک ساتھ ہم آپ کی عوضشی لگاتے ہیں پربو آپ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کے دنے وعد آپ ہمیں کبھی چھوڑتے نہیں ہیں اس کے دنے وعد پتا پتا ہم یہ شمسی کے نام سے آپ کی عوضشی لگاتے ہیں آپ کی بڑی سرکشہ ہمارے اوپر ہے اس کے دنے وعد پتا پتہ آج یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن ایش مسیح کے نام سے آششت رہے ان کا پاریواری چیون آششت رہے ان کے بچے آششت رہے ان کا نوکری آششت رہے ان کا شریر آششت رہے ہالیلویا سب جگہ پر وہ ایک نیاپن وہ انبھاو کر سکے ایش مسیح میں ہر جگہ ہر چیزوں میں وہ نیاپن انبھاو کرے جو بھی روک سے پیڑے تھے ایش مسیح کے نام سے ہر ایک روک کے بندن سے چھتکارہ ملے پیٹ میں جو بھی درد ہے ایش مسیح کے نام سے اس میں سے چھنگائی ملے گول بلائڈر میں جو سٹون ہے ایش مسیح کے نام سے اس میں سے چھنگائی ملے ہالیلویا پربو اس پتھراؤں کو آپ نے دور کیا اس کے لئے دھنیوال بیسی اس ٹروک آ کے جو کمزوری سے جو پیڑے تھے آج کے دن ایش مسیح کے نام سے ان کا آروکے ملے ہالیلویا ایش مسیح کے نام سے آروکے وہ پراب کرے آپ کے سماعتان کو وہ پراب کرے ہر ایک بلہینتہ کو آپ دور کرتے ہیں اور بل سے آپ ان کی چیون کو بھرتے اس کے لئے دھنیوال آرتک مشہ میں جو بھار سے ہے پربو آپ ان کو اس میں سے چھتکارہ دے ہم پراب نہ کرتے ہیں بسنس میں بھی یا پار میں جو بھی پریشانی ہے اس میں سے آپ چھتکارہ دے کام کے جگہ میں بھی پربو اپنے آدھر سے آپ ان کی چیون کو بھرتے آنند کا جو تیل ہے پربو اپنے دوستوں سے بھی آدھر کا آپ نے ان کو آششت کیا اس کے لئے دھنیوال پتہ آج جو دنیا بھر میں جو کلیسی ایک ہٹا ہوتی ہے ہر ایک پویتر صبح کو آپ آششت کریں پویترات پا کیا گوائی سے بھر جائے ہالیلویہ کل کے ہمارے میٹنگز کو بھی آپ آششت کرتے ہیں اس کے لئے دھنیوال پتہ ساراد اور مہیمہ پتہ ہم آپ کو ہی دیتے ہیں ایش مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں بھر پوری سے ہو اور پرتی کرپ سے یاد رکھیں کل شام کو انگیانسہ میں ساڑھے نو وجہ رات کو ہمارا میٹنگ چالو ہوگا تو آپ ضرور اس کے بھاگی بنے بینہ آپ بھولے ہالیلویہ اور اگر آپ کو زوم کا لنک نہیں ملتا ہے تو آپ ضرور ہم سے مانگ کر آپ اس کے بھاگی بنے ہالیلویہ تو آتمی طور سے ایک بڑوتری آتمی طور سے ایک انتی ہم ضرور پراب کریں گی جب ہم آتمی طور سے بڑھتے ہیں تو ہمارے جیون کے ہر ایک پد میں ہمیں پرمیش اور ہمیں آگے بڑھاتے ہیں ہمارے شریع میں ہمارے کاموں کے جگہ میں سب جگہ پرمیش ہمیں انتی دیتے ہیں ہالیلویہ تو آپ ضرور اپنا جو گوائی ہے اور پراتھنا کا ویش ہے وہ ضرور ہمیں بھی بھیجیں تاکہ ہم ساتھ میں اس کو پراتھنا کریں گے اس کے لئے ہالیلویہ آئیے وچھن کی آدھیان دیں گی یہ آکوب کی کتاب سے ایک کا انیس وعوچھن اس میں اسے لکھا گیا ہے ہے میرے پریہ بھائیو یہ بات تم جانتے ہو ہالیلویہ یہ بات تم جانتے ہو اس لئے ہر ایک منوشیہ ہر ایک منوشیہ سننے کے لئے تطپر اور بولنے میں دھیرا اور گھروت میں دھیما ہو مطلب یہ ہر ایک منوشیہ کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ سننے کے لئے تطپر ہو کافی بار ایسا ہوتا ہے لیکن جب کوئی کچھ بولتا ہے تو ہم کافی بار کاروں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہتے یا کئی اور ہمارا من رہتا ہے کئی اور ہم دھیان دیتے رہتے ایسے نہ کریں لیکن پہلے جیسے وچھن میں لکھا گیا ہے کہ اس لئے ہر ایک منوشیہ سننے کے لئے تطپر ہو اور دوسری چیز بولنے میں دھیرا ہمیں ہونا ہے ہالیلویہ اور کروڑ میں ہمیں دھیما ہونا ہے مطلب ہمیں الڈا جواب دینے کے لئے ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اگر گصہ بھی آتا ہے تو تب ہی کی تب ہی گصہ نہ کریں ہم دھیمیں ہم ذرا رکھیں اپنے آپ کو ہالیلویہ تو پاوتراتمہ آج کے دن جو ہمیں اگوائیے دیتے ہیں کہ ہم چپ رہے جو پاوتراتمہ ہمیں اگوائیے دیتے ہیں پر میشور کے جنوں کے لئے یہ ہے کہ جتنا ہم چپ رہ سکے ہم اتہت چپ رہے ہم کہیں پہ بھی کسی بھی سمو میں ہو اپنے پریہ جنوں کے ساتھ ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہو ہم کہیں پہ بھی چڑھ کر ہم بات کرنے والے نہ ہو پر میشور کے جنوں کو ہمیشہ جتنا ہو سکے وہ اپنے وچنوں کو کم کرے ہالیلویہ وہ سب سے بڑا آرشش کا کارن بنے گا بہت سارے ادھارن ہم نیتی وچن سے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یکتی کا جیون میں اگر دیکھیں ہمارے موں سے نکلنے والے وچن جو ہے وہ بہت کم ہونے چیئے ہمیں سننے میں جلدی ہونی چیئے لیکن بات ہم کم کرنے والے ہو میرے پریہ لوگ پر میشور کے وچن کے انصار وہ ہی ہمارے لیے اچھا ہے جیسے کہ ایک وچن اگر ہم دیکھیں نیتی وچن کے کتاب کے دس کے انیس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا لکھا گیا ہے میرے پریہ لوگ ہم اگر جتنا کم بات کریں گے اتنا ہی ہم بچے رہیں گے کسی بھی لڑائی سے ہالیلویہ اس لیے ہم اپنے زبان کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں کہیں ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو سب بات کر رہے بول کے ہم بات کرنے کے لئے نہ بیٹھے رہے ہمیں یہ اس بات کا بودھ ہو کہ ہم پر میشور کے بچے ہیں ہالیلویہ اس لیے اگر ہم بنا سوچیں اگر ہم بات کرتے رہیں گے پھر وہ لڑائی میں وہ بدل جائے گا اور پھر پر میشور کے نام کی مہیمہ کے جگہ میں وہ وہاں پر پر میشور کے نام کی برائی ہونے لگے گی اس لیے ہم دھیان دے اور پھر اگر ہم دیکھیں نیتی وچن کی کتاب میں پندرہ کے پہلے وچنوں میں کیا لکھا گیا ہے ہالیلویہ ہمارے مو سے نکلنے والے وچن کیا ہونے چاہے وہ دوسروں کو خوش کرنے والا ہونا چاہے ہالیلویہ ہمارا جو باتیں جو ہیں وہ دوسروں کو تھنڈا پن دینے والا ہونا چاہے ہالیلویہ اور پھر ایک اور وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویویک سے ہیں وہ چپ رہتے ہیں ہالیلویہ تو جو بات کرتے ہیں وہ نہیں لیکن جو چپ رہتے ہیں وہ کون ہے وہ ویویک سے وہ دھیمان ہے وہ گیانی ہے ہالیلویہ اس لیے اگر ہم دیکھیں ہم سے کوئی ہم کسی ایک عوستہ میں یا ایسے کوئی پریسٹی میں جا سب بات کریں وہاں پہ اگر ہم چپ رہیں گے تو وہ ہم سے خود آ کر پوچھیں گے کہ آپ کیا بولتے ہو ہالیلویہ اب اگر ہم نیتی وچن کی کتاب میں سترہ کے اگر اٹھائیسو وچن میں پڑے تو اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ موڑ بھی جب چپ رہتا ہے تب اتیمان گنا جاتا ہے اور جو اپنا مو بند رکھتا وہ سمجھ والا گنا جاتا ہے اس لیے پرمیشور کے جنوں کے لیے یہ اگوائی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہو یا اپنے کام کے جگہ میں ہو کوئی بھی ہماری پریسٹی ہو ہم زیادہ بات کرنے والے نہ ہو کر پرمیشور کے وچن کے انصار بات کرنے والے ہو ہم سننے میں جلدی کریں لیکن بات کرنے میں دھیرے ہو اور پروت کرنے میں دھیما ہو ہیلیلویہ جب بھی کچھ بولنا ہو ہم پویتراتما سے ہم آگوائی لے کر پویتراتما ہمارے اندر باز کرتے ہیں اور اب اس زبان سے مجھے نہیں لیکن پویتراتما بولنی چاہے کر کے اس بات کے سمجھ ہم میں ہونی چاہے ہالیلویہ جب ہم ایسے رہیں گے تو میرے پریادو کرود ہمیں ہوگا ہی نہیں جیسے کہ یہاں پر سلیمان بھی وہ دھیمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ اگر ہم چپ رہیں گے تو ہم کیسے ہوگے سمجھ والے سمجھے جائیں گے ہالیلویہ ان دنوں میں ہمارے مو سے نکلنے والے ہر ایک بچن بہت ہی کم ہونے چیئے اور پویتراتما کے گوائی سے بولنے والے ہو اگر پراتنا بھی کرتے ہیں تو کم بات کر کے ہم پرمیشوی سے سننے والے ہو ہالیلویہ پرمیشوی سے سن کر ہماری جیون آششت رہے گا اس لیے ہمیشہ ہم شانتی کے ساتھ چلنے والے ہو شانتی کے ساتھ بات کرنے والے ہو ہم کہیں پہ بھی چڑھ کر ہم بہت اُلٹ پُلٹ کر کے کچھ بھی نہ بولنے والے ہو ہم اپنے آپ کو دکھانے کے لئے کچھ نہ بولیں لیکن صرف ہم شانتی کے ساتھ پرمیشوی کے اگوائی سے بات کرنے والے ہو یہ ایسا دو تین مہینی کے لئے اگر ہم ابیاسد کریں گے تو ہمارا جیون بہت زیادہ بدل جائے گا میرے پریو لوگ یہ ہمارے چیوے میں بہت بڑا آشش کا کارن بنے گا میرے ساتھ کہیں ایشمسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے اور ان کی مہیمہ کو پرگٹ کریں گے ویہاں بلیس ویہاں ریالی بلیس ویہاں پرمنٹلی بلیس ویہاں ہائیلی فیورد ویہاں بلیسی ویہاں بلیسی موسیقی